موت کے بعد انسان قیامت تک کہاں ہوگا دیکھیں انسان مرنے کے بعد انسان کا تعلق ظاہری اور دنیاوی عالم سے ایک طریقے سے منقطع ہو جاتا ہے اور ایک اور عالم میں اس کا تعلق برقرار ہو جاتا ہے اسے عالم برزق بھی کہتے ہیں اور عام زبان میں عالم قبر بھی کہتے ہیں تو قبر جو ہے یہ جو ظاہری گڑھا ہے یہ ہمارے سمجھنے کو اس عالم میں ایک مقام ہے لیکن اصل میں قبر جو ہے وہ عالم برزق کا ایک مقام کہ وہ آدمی جو ظاہراں دفنایا نہیں جاتا اس کی بھی قبر ہوتی ہے عالم برزق میں وہ آدمی جو جل جائے مر جائے ڈوب جائے پرخچے اڑ جائیں سمندروں کی تہوں میں ہو جسے جانور کھا جائیں اس کے لیے بھی عالم برزق میں قبر ہے اور اس قبر سے روح کا تعلق ہے اور جو کچھ وہاں قبر پر اس پر گزرتا ہے روح بھی اسے محسوس کر اور روح اور جسم بظاہر جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں روح ابھی جسم میں داخل نہیں کی جاتی قیامت کے دن داخل کی جائے گی لیکن دونوں کے درمیان تعلق رہتا ہے یہی فرق ہے عالم ارواح کا اور عالم برزق کا عالم ارواح میں روح ہے جسم ابھی وجود میں ہی نہیں آیا عالم برزق میں جسم وجود میں آنے کے بعد ختم ہو گیا تو ایک دفعہ روح اور جسم کا تعلق برقرار ہو چکا ہے اب جو کچھ اس پر گزرتا ہے وہ اس پر گزرتا ہے اور دنیاوی عالم میں رہنے والے لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوں اس لیے حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ مردہ قبر میں دفنانے کے بعد جب تم لوٹتے ہو تو تمہارے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ عام مردہ تو قدموں کی چاپ بھی سنتا ہو اور لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ قبروں میں نہیں سنتے بڑی مزہ کا خیز بات لگتی ہے نا جب لوگ کہتے ہیں اس طرح کی بات کہ حدیثیں صحیح میں ہیں کہ مردہ بھی قدموں کی عام مردہ اللہ اکبر اللہ اکبر وہ پھر کسی اور دن بتائیں گے تو بہرحال اس دوسرے عالم کو اللہ نے اپنی حکمت سے عام انسانوں سے چھپا رکھا ہے مخفی رکھا ہے لہذا اس پر اچھا یا برا جو کچھ گزرتا ہے اس کا مشاہدہ عام آنکھ نہیں کر سکتی ہاں نگاہ نبوت کر سکتی ہے جس پر حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں تو اب مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اس پر عذاب ہے یا راحت ہے یہ ہم پر نہیں کھلتا ہم بظاہر قبر کھوٹتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ لیٹا ہوا ہے کل دفنایا گیا تھا آج دفنایا گیا ہے کئی سال پہلے دفنایا گیا تھا اس کی لاش بھی نکال لیتے ہیں میوزیم میں رکھ بھی لیتے ہیں لیکن کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ عالم اس دنیا میں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے مخفی ہے ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تو اس کے ظاہر پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تکلیف میں ہے یا راحت میں اللہ یہ کہ اللہ بعض چیزوں کو ہم پر کھول دے بارال ایمان بالغیب ہے کہ قبر کے معاملات ہیں تو انسان کی جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو اگر وہ نیک ہے تو نیک ارواح کا مستقل ٹھکانہ الیین ہے مگر اس کے درجات مختلف ہیں عالم برزخ میں نیک روحوں کے بھی درجات مختلف ہیں اس پر میں آپ سے بات کر چکا ہوں پہلے اور جو بری ارواح ہوتی ہیں ان کا ٹھکانہ سے جین ہے اور ہر روح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا دریا میں غرق ہو جا کسی پرندے درندے کے پیٹ میں ہو الغرد جسم کے اجزاء جہاں جہاں ہوں گے روح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا اور اسی خاص تعلق کا نام برزخی زندگی جس طرح سورج کی روشنی سے زمین کا ذرہ چمکتا ہے اسی طرح روح کے تعلق سے جسم کا ہر ذرہ زندگی سے منور ہو جاتا ہے اگرچہ برزخی زندگی کی حقیقت کا حال اس دنیا میں ہم معلوم نہیں کر سکتے سجین بیسکلی تنگ جگہ میں قید ہے وہ ایک تنگ جگہ ہے سجن جیل کو کہتے ہیں ایک دائمی قید میں ہے وہ ایک خاص مقام ہے جو کفار اور فجار کی ارواح کا ہے اور اسی مقام میں ان کے عمال نامیں بھی رہتے ہیں جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے عمال نامیں اس جگہ میں محفوظ کر دیا جاتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ کوئی ایسی کتاب جامع ہو جس میں تمام دنیا کے کفار اور فجار کی عمال لکھ دیے جاتے ہیں اور یہ مقام کس جگہ ہے اس کے مطالق حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجین ساتویں زمین کے نچلے طبقے میں ہے اب یہ ساتویں زمین کیا ہے یہ علم بھی ہمارے پاس نہیں ہے ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ جو زمین جس کو ہم زمین کہتے ہیں اس کو ہم کھو دیں تو پھر دوسری ملے پھر اس کو کھو دیں تو تیسری ملے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ سات زمینوں سے کیا مراد کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ زمینیں بھی سات ہیں جیسے آسمان سات ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ساتویں زمین سے کیا مراد اور وہ عالم برزخ کہاں ہیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم اس لئے دیکھیں نا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے وَمَا أُوتِتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ تو میں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے اور علیین ساتویں آسمان میں زیر عرش تو بارحال تفسیر بغوی میں تفسیلات آتی ہیں پھر اس میں امام احمد بن حمل نے روایات کی تخریج کی ہے تفسیر مظہری میں آتا ہے اور بعض روایات میں ہے کہ سجین کفار و فجار کی ارواح کا مستقر ہے ٹھکانہ ہے اور علیین مومنین متقین کی ارواح کی جگہ ہے بارحال اللہ عز و جل ہر برے وقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے تو عالم برزخ پر بہت دنوں سے بات نہیں ہوئی تھی اور کچھ سوالات بھی تھے تو انہیں یہاں پہ میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کیے امید کرتا ہوں کہ بات سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ بارحال اللہ وبرکہ بارحال اللہ وبرکہ بارحال اللہ وبرکہ کہ سای الساد قدری